इसनेgency मрийभी जांच वोगा इस विम्स आप अपिक हैर्ज एपकर प्रवात filters मिलते रहें वीडियो को यहां तो वीडो को आस है ہے کہ پاکستانیوں کے پاس انڈین فلانگ لے کر جائے جائے گا تو دیکھتے ہوں ان کا کیا ریاکشن اور کیا سبارے میں وہ مطلب بولتے ہیں تو جنجی سے سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم اس کے 3 to 1 and start کافر اور مسلمان میں فرق ہے وہ ہندو ہے وہ کافر اور مسلمان کا بھی دوست ہو ہی نہیں سکتے جانا پھر کیوں دوست ہے ہمارا ہاں جی پاس ان کا جنڈا ہے بھارت کا آپ کیا اسے پھار سکتے ہیں یا جلا سکتے ہیں میں اسے جلا سکتا ہوں دوستی ہونی چاہیے ہونی چاہیے اس کا کیا فیدہ ہوگا ہمیں پاکستان مصبوت ہو جائے گا پاکستان مصبوت ہو جائے گا نمازکار دوستوں میرے نام اینو دیمان آپ دیکھیں انڈیسن برو آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آئے ہیں وہ ہے ورڈ ری ایکسن کا یہ پاکستانی یوٹیوبر ہے انہوں نے پاکستان کی لوگوں کو انڈین فلیک دیا تھا کہ آپ اسے پھارنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں اسی کے اوپر یہ ویڈیو بنایا گیا ہے ویڈیو بہت ہی منونجک ہے اور کافی سیریس ٹاپک اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھے گا ہم بھی آپ کے ساتھ ویڈیو دیکھیں گے اور اپنا اوپینین دیں گے ویڈیو کے لاشٹ میں آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں کیا نام سر آپ کا ابو بکر سر آپ سے چھوٹا قوشن ہے کہ کیا انڈیا جو ہے پاکستان کا دوست ہے یا دشمن ہے پہلے تو یہ ہے کہ اسلام کی روح سے کافر اور مسلمان میں فرق ہے وہ ہندو ہے وہ کافر کافر اور مسلمان کا بھی دوست ہو ہی نہیں سکتے چاہنا پھر کیوں دوست ہے ہمارا ہاں جی چاہنا پھر کیوں میرا دوست ہے وہ بھی تو کافر ہیں تو وہ سب کافر اسی دومنے میں آتے ہیں نا شریعت کے حساب سے چاہنا ہو چاہے آپ سمجھتے ہیں کافر ہیں وہ ہمارے دوست ہو ہی ہیں چلیں حریف سمجھ لیں تو سر آپ یہ ان کا یہ میرے پاس ان کا جنڈا ہے بھارت کا آپ کیا اسے پھار سکتے ہیں یا جلا سکتے ہیں میں اسے جلا سکتا ہوں جلا سکتے ہیں کیوں کیا وجہ ہے کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہے دشمن کے جو فلاگ ہے اس کو جلایا جاتا جلا دو دشمن کے چاہے جو بھی جلا دے اس کو جلانے چاہیے یہ تلیم آپ کو کہاں سے ملی تلیم کی بات نہیں ہے کیونکہ کافر جب ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے تو اس کی وہ چیزیں ہم وہ کیسے چینہ ہمارا دوست ہے ہاں جی وہ کافر ایک مسلمان ہے وہ غیر مذہب ہے ہاں جی کافر ہی ہے نا اس کے جنڈا اگر ہم لے لا کر دوں تو جلا سکتے ہو تو وہ تو بات یہ ہے نا کہ ان کی ہمارے پیچھے سے وہ چلتی آ رہی ہے وہ فرینشیپ جو ہے آپ اپنی بات پر قائم رہے آپ نے کہا کہ کافر کا جو نہ وہ کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا اپنی بات سے نا مکرے آپ کہہ رہے ہیں کہ چینہ جو ہے وہ مرا دوست ہے وہ بھی کافر ہے پھر اس کو بھی پھر دوست نہ کرو تو پھر اس کا فلاک بھی جلا ہو آنجی وہ اس کا بھی جلا ہوں چل رہا ہو نہیں یہ تو اب یہ گال یہ آپ لیسے بات کو جو نہ ٹال میں ٹول گئے ہیں اس بات میں بات یہ ہے کہ اب آپ ہیں آپ کے ساتھ میری کوئی انڈین کوئی انڈین آپ اپکس نے فلاک جلا ہے تو آپ کی کیا ایسا ساتھ ہوں گے تو ہم تو ہمارے جدبات تو ابریں گے تو پھر یہی دیکھیں کہ اگر ان کا فلاک جلائیں گے تو انڈین کا کیا جذبات ہوں گے تو ان کے تو ہم تو اپنے اسلام کی دوسری یا اس فلاک کو بھاڑیں گے یا جلائیں گے تو کیا ان کے جذبات مجروع نہیں ہوں گے مجروع تو ہوں گے مجھے آپ کہاں سے کتنا پڑے لکھے ہیں میں حافظ قرآن کا تو سار یہ آپ کو یہ سکھا جاتا کہ جو کسی کا فلاک ہے یا کسی کی عزت اس کو مجروع کیا جائے نہیں یہ بات نہیں ہے میں آپ کو کہتا ہے اسلام کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اسلام کی روح سے تو پھر چینہ بھی مارا دشمن ہے امریکہ بھی مارا دشمن ہے وہ بھی کافر ہیں پھر ہم میں کب مکم ان کے ان کے کیوں تلوے چاٹتے ہیں آپ کب چاٹتے ہیں ہم تو وہ اوپر ہم ان سے مطلب ہم کمارا کی کوئی تعلق نہیں ہے اسے ہم مطلب ان سے کوئی رشتہ یا کوئی آپ کو اس کا اس کے بارے میں کیا مطلب ہے میں تو ایک سو سے ایکسپاریمنٹ کر رہا تھا نا میں تو ایک سو سے ایکسپاریمنٹ کر رہا تھا کہ کیا واقعے میں پاکستان ایڈیوکیٹ ہو گئے یا ان کی تھوڑی منٹیلٹی چینج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی لیکن آپ کی بات سنکہ مجھے افسوس ہوا ہے پاکستان کا فلاہ کو جلائے کیا کریں گے آپ نہیں وہ تو وہ ہمارے جلائیں گا ہمارے جناب علی ہمارے مطلب مجھے جواب دینے آپ جلائیں گے کوئی پاکستان آپ کے سامنے پاکستان کو فلاہ جلا رہا تو آپ اس کو چھی چھیڑ پارنر دیں ایسے ہی اگر آپ اگر کسی سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کرے تو پھر آپ کا بھی حق بنتا ہے پہلے آپ اس کی عزت کریں نہیں یہاں تو ہمارے قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ اگر عزت دو عزت لو جس طرح جس کے ساتھ جو کرو گے ویسے جس طرح ہوگے ویسے ہی کاٹو گے نہیں وہ تو بات ہے بلکل اگر آپ پہلے آپ نے یہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ وہ اگر انڈیا والے وہ مسلمان میں نے شریعت کی حساب سے کہا ہے وہ کافر ہے اور ہم دوست نہیں ہو سکتے چانہ بھی کشیر کے لحاظ سے کافر ہے وہ دوست کیوں ہے امریکہ بھی شریعت کے لحاظ سے کافر ہے وہ دوست کیوں ہوا ہے نہیں ہم نے تھوڑا دوست بنایا ہوا ہے یا تو وہ تو اوپرلی سطح بے جو ملک نے کرنا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ یا ہم ملک سے باہر نکل جائیں بھی اچھا اگر میں آپ کو یہ میرے ہاتھ میں ان کا ترنگا ہے بھارت کا کیا آپ اسے پھار سکتے ہیں یا جلا سکتے ہیں نہیں پھار تو نہیں سکتا نا اس کو جلا سکتا ہوں کیونکہ اگر میں آپ کو ایک آفر دیتا ہوں کیونکہ کسی کے ترنگے کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ آج ہم اس کی عزت کریں گے کل وہ ہماری عزت کریں گے نا بڑی اچھے باقی اگر میں ایک میں آپ کو افر دوں میرے پاس ہے اس وقت مجود ہے پانچزار پیا ہوں اگر آپ پھارتے ہیں تو میں اسے آپ کو بھی پانچزار دوں گا یہ پاکسانی پانچزار پیا ہے کیا پانچزار کے لیے آگر دسزار دوں مجھے آپ کروڑ پہ بھی دیں گے میں فر بھی نہیں پھاروں گے بھائی نے کہا کہ مجھے آپ کروڑ پیا بھی دیں گے تھی گے ترنگا نہیں پھاروں گا یہی بہت اچھی باغ کی تھی کسار میرے ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے دوست سمجھتے ہیں اگر میں آپ کے سامنے ان کا ترنگا ہے انڈیا کا اگر میں آپ کو پھارنے یا جلانے کا کہو کہ آپ اسے پھار سکتے ہیں جلا سکتے ہیں نہیں ہمارا دوست ہے اس وقت ہم کیوں پھارے ہیں اس کو دوست ہے اگر میں آپ کو پانچ ہزار ہمارا مخالف ہے دشمن ہے یہ تو ہم نے باتیں بنائی ہیں کون سے ہمارے بڑے ہیں وہ سارے ملےوں ہیں ساتھ ہی وہ ایک دوسرے کو چڑھی باتے رہتے ہیں دشمن ہیں آپ اسے دوست ہی کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ دوست ہی ہونے چاہتے ہیں کیوں نیAddی ہوگا اپنے پاکستان جلدے ہوں پاکستان اگر اس پڑڑ دے ہوں اس کو پھار میں رہنا ایک دشمن ہے یار کیوں نہیں پھار نی가지 نید وہی آر آر ایک دشمن ہے اس کا زمین عسمان کا فرق ہے ہم الحمدللہ کون سی دشمنیوں کی ہے وہ بھئی ہاں ہم مسلمان ہیں اجھوں نے کون سی دشمنی نہیں کی یار ہمارے ساتھ اچھا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے سامنے کوئی پاکستانی جنڈا پھاڑے یا جلائے ہاں ایسی تیسی جو جنڈا پھاڑے پاکستانی اس کی ایسی تیسی میں نے یہ بھی سب کی یہ بھی تون کی عزت ہے اور آپ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کے ملک کی کوئی جنڈا پھاڑتا ہے آپ کو دکھ لگتا ہے ہاں تو کیوں نہیں لگتا یاد تو یہ بھی تک اس کی ملک کی پہچان ہے بلکل پہچان ہے نا ہاں یہ انڈیا کی پہچان ہے اگر آپ پھاڑیں گے تو ان کو دکھ نہیں ہوگا تو یار ان کو پھاڑیں گے تو دکھ نہیں ہوگا وہ اگر پھاڑے وہ تو روز ہماری تظلیل کر رہے ہیں کس طرح ہر شعبے میں وہ تو ان کی مہن ہے مہو بہنو اس تو بیٹیوں بہو بیٹیوں اسے لوٹ رہے ہیں کہاں پہ کشمیر اوہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مہو بہتا کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم وہ مارا دشمن ہے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ یار دنیا کے کسے خطے میں بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی ہو جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی یار مدد نہیں کرنی چاہیے اچھا ٹھیک ہے اس کے رسول نے کہا نہیں ہے ٹھیک ہے سر میں وہی سپاہت پر آ رہا ہوں آپ کہاں مسلمان جہاں بھی مظلوم ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے سر پاکستان کے علاوہ 56 ممالک مسلمان اور ہیں اور بھی ہیں نا وہ کیوں نہیں مسلمانوں کی بات کرتے ہیں ہمیں اپنا آپ دیکھنا چاہیے ہمارے سر پہ پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہمارے دل میں الحمدللہ ساری مسلمان کی حمدتی اور خیر خائی ہے ساری اللہ کا شکر ہے مسلمان کے لیے شراب حرام ہے کیا پاکستان میں شراب نہیں بنتی بکتی وہ تھونے بکتی ہے لیکن ہے کہ ہم نا اس کو پی ہیں پاکستان آپ بینکنگ سسٹم سے واقف ہوں گا ہمارا بینکنگ سسٹم جو سود پہ چال رہا ہے کیا یہ سب کو ہدایر سود والوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے کھل اعلان جنگ کیا کہ میری دون لوگوں کے ساتھ تو اعلان جنگ ہے سود کو بلکل صحیح 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 بلکل ڈیس کے جو راشتے دوازے اس کا مان نہیں کرنا چاہیے اگر اپنے سامنے لڑو نا آپ ایک چھوٹا سا کاغج کا ٹوکڑا کو آپ جو ہے فار کے آپ کیا سے دکھر لوگے اتنے دن سے تو بھارت کا کچھ ہو نہیں پایا ہے یا کچھ کر نہیں پائیں آپ اتنی بار لڑائی کی اتنی بار اٹیک کیا آپ نے کیا کر لیا کچھ نہیں کر پائے نا آپ اپنی position پہ ہیں تو ایک دوسرے کے جو راشتے دوازے ان کا سممان کرنا چاہیے ہیں کہ دشمنی بھی کرو تو سان سے کرو ایک دم بزلگو جسی نہ کرو تو دشمنی سان سے کرنی چاہیے رنڈہ پھاڑ کے آپ کیا کر لوگے اپنے دیش کے اندر بیٹھو چاہے سو دنڈے پڑھو چاہے دو سو دنڈے پڑھو باقی لوگوں نے کافی اچھا ریاکٹ کیا انہوں نے کہا کسی بھی دیش کے راشتے دوازے کا کیا ختم تو امہ جی دیکھا آپ نے سب سے پہلے وہ تو پہلے والے جو مطلب انٹریو میں وہ جو جنہوں نے داڑیاں کی تھی اس کے بعد یہ جو بزرگ بندے ان کے بارے میں بات بات کرتے سب سے پہلے اس پہلے بندے کے بات جاتے ہیں آپ دیکھ لیں اتب جو ان طرح کے لوگ ہوتے نہ کھٹیا سوچ اور ان کے دماغ میں بھوسا بارا ہوتا ہے تو اب بندہ ان جیسے لوگوں کو جتنا بھی سمجھائے گا تو سب سے پہلے نہیں سمجھیں گے اب ان سے بولنا ہے اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہا تھا کہ کافر ہمارے دشمن ہیں یہ ہے تو اب جب رپورٹر نے اسے پوچھا کہ اچھا بھی تو بھائی جان کافر ہے وہ کیوں مارا دوست ہے وہاں پہ چپ ہو گئے تھا کبکہ رہے گا آگے سے پھر اس کے پاس جواب یوں نہیں تھا تو جواب کیسے دیتا ہے امریکہ کا بھی بہت بول رہا تھا امریکہ بھی مارا دوست میں اس کا بھی پھر چڑڈا بھار دو پھر ان کی کیوں تلے چاڑتے ہو یہی تو بات ہے بھائی جان پھر اس کی کیوں تلے چاڑتے ہو یہی تو بات ہے کہ بھائی جان آج اگر ہم انڈین فلیک کی عزت نہیں کریں گے اگر ہم لوگ جلائیں گے پیزاری بات کو لوگ جلائیں گے جلائیں گے ویسے اکثر وہ وہاں پہ لوگ اس طرح کی کام نہیں کرتی کیونکہ وہاں کے لوگ ایجوگیٹڈ لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی جان پڑھے لکھے یہاں پہ آپ کو ایجوکیشن کی کمیز دیکھنے کی ملے گی اس طرح آپ کو اس طرح ہے کہ لوگ دیکھنے کو ملے گے جن کے دماغ میں بھوسا مرنے کو ملے گا اب دیکھیں وہ جو بزرگ بندے تھے اچھی بلی عمر کے لگ رہے تھے لیکن ان کو سمجھ بوجھ نہیں تھی کہہ رہے تھے کہ بھائی جان میں انڈین کا فلیک جلا دوں گا اور کہتے ہیں جب رپورٹر نے پوچھا گیا پاکستان کا فلیک اگر آپ کے سامنے کو جلائے گا تو کیا ہوگا کہ بھائی جان میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اپنے فلیک سے محبت کرو دوسرے فلیک سے یہ جلا دو اس کو پھار دو یہ غلط بات ہے اگر دوسرے کی فلیک کو عزت دو گے تو اپنے فلیک کو بھی عزت ملے گی دوسرے کی اسپیک دو گے تو خود کو بھی اسپیک ملے گی یہ کیا سوچ تم لوگوں نے دماغوں میں بھری ہوئی ہے بھائی تم لوگ ویڈیو دیکھو تو میں پتہ چلے کہ وہ لوگ پاکستان کی فلیک کتنی عزت کرتے ہیں ہم لوگ کسی کی ملک کی عزت کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ملک کی بھی عزت کرتے ہیں یہی تو بات آپ لوگوں نے کیوں سوچ غلط باری ہوئی ہے بس وہ کہتے ہیں نا پانچ اولیا ایک دیسی برابر ہیں کئی لوگوں کو اچھے بھی ہوتے ہیں اور بھرے بھی ہوتے ہیں اصل بجائے یہ امار جی لیکن یہ جیسے لوگوں کو تعداد پاکستان میں بہت زیادہ بہت زیادہ یہ جو کہ انڈیا سے اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں ایسی وجہ سے ہم آج پاکستان اتنا پیچھے ہیں اگر ہم اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں کہ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں تو آج پاکستان کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے بیچ میں سوڈنٹ بغیرہ بھی آئے تھے مطلب انہوں نے پوزیٹیو ریویو دے گیا ہے کہتے ہیں اگر آج ہم انڈیا کا مطلب اس طرح جھنڈا پھاڑیں گے یا جلائیں گے تو ہمارا بھی جلائیں گے زیادہ یہ تو بات ہے لیکن اکثر ہیں وہاں پہ انڈیا میں جلاتے نہیں ہیں اس طرح کے میں نے تو آج سے کوئی اس طرح کا مطلب وہاں سے کچھ دیکھا نہیں ہے یہاں پاکستان سے اس طرح کی ویڈیو نکلتی ہیں جلا رہے ہوتے ہیں انتہا پسند کو ہوتے ہیں آپ نے خود اکثر ویڈیوز بھی کر رہی ہوں گی ایسال بار جیسا کرو گے ویسا کرو گے اگر ان کو اچھی عزت دے گے ان کو اسپیکٹ دے گے پھر آپ کو بھی عزت ملی اسپیکٹ ملے گی آپ دیکھو نا دو تین بچوں سے انہوں نے ریویو لڑکوں سے ریویو لیا تو وہ کیا کہہ رہتے ہیں اگر ان کو پیسے بھی دے رہتے ہیں پانچ ہزار لے لو دس ہزار لے لو ایک کروڑ لے لو میرے پاس بھی کہتے ہیں نہیں پیسہ ہمیں نہیں چاہیے اس نے کہا ایک کروڑا پہ بھی دو گے تو میں بھائی جان نہیں لوں گا اصل وجہ ہے کہ ہم لوگ جنڈے کو اسپیکٹ دیتے ہیں بھائی ہمارا جنڈا کو پھاڑے گا تو ہمیں بھی دوک ہوگا ہم کیوں پھاڑے بھائی ہمارا دوست ملک ہے بھائی ہم لوگ دوست ہی کریں گے آگے ہاتھ بڑھائیں گے تو ہمارے ملک کو فیدہ ہے ان کی ملک کو فیدہ نہیں ہے ان کی سوچ دیکھ لو دیکھ لو وہ کہتے ہیں پانچ ہزار لیاں ایک برابر نہیں ہے وہ بچے کتنا اچھا رویو دے رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے ہمارے ملک کو فیدہ ہوگا ظاہری بات چیزیں انڈیا سے آئیں گی ٹریڈنگ ہوگی چلے گا پاکستان ہی ترقی کرے گا پاکستان کو فیدہ کوئی نہیں ہے فیدہ تو ہمارے ملک ہیں ہمارے ملک سپورٹ وغیرہ ساتھ انڈیا تو ترقی کر چکا ہے انڈیا تو ترقی کر چکا ہے اور آگے جا رہا ہے ان کے ملک کے ساتھ بہت اچھی ہے اور سارے ملک ان کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انڈیا دوست ہی کریں انڈیا بہت ترقی کر رہا ہے اور آگے جا رہا ہے تو آپ لوگ اپنے سے اس بارے میں شیئر کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اپنی ناکس ٹوڈیو میں تب تقریبا